نمشکر دوستو سوگتہ ہے آپ سبی کا ایک بفل سے گوللین انڈیا کی اس خاص ویڈیو میں جہاں دوستو یہاں پر سونے اور چاندی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر لائیو اندوستان کی اور سے نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ چالیس ہزار کے پار جا سکتا ہے سونا خریدنا چاہیے یا نہیں جہاں دوستو یہاں پر آپ بھی اگر سونا خریدنے والے ہو تو کیا بھی سونا اور چاندی خریدنا چاہیے یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر جینیوز کی اور سے ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جہاں دوستو آن لائن ٹرانزیکشن کرنے والوں کے لیے بڑی خبر آج سے بدل جائے گی ہے یہ نیم جہاں دوستو اگر آپ بھی بچوں کی فیس کا بھکتان کرنے یا پھر انیہ پیمنٹ کرنے کے لیے نیٹ بینکنگ کرتے ہو تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے نیٹ بینکنگ کے لیے نیمو کو آسان بنانے کے لیے آر بی کی طرف سے لگاتا بدلاؤ کیے جا رہے ہیں وہیں پچھلے دنوں ریزر بینک نے اینی ایفٹی اور آر ٹی جی ایس سے پیمنٹ ٹرانسفر کرنے پر چارج ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد دسمبر میں اینی ایفٹی کو چوہیس گھنٹے شروع کرنے کے بارے میں کہا گیا اب آر بی ای نے ریال ٹائم گروس سیٹمل یعنی کی آر ٹی جی ایس کے سمیں میں بدلاؤ کر دیا ہے چھے ہیں دوستو آر بی ای نے آر ٹی جی ایس سسٹم کا سمیں بڑھا دیا ہے اب صبح آٹھ بجے کے بجے سانت بجے سے آر ٹی جی ایس شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ آر ٹی جی ایس سے کم سے کم دو لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے کوئی ادکتہم لیمٹ نہیں ہے حالانکہ اس کے لیے خاص سمیں نسچند ہے ریزر بینک آف انڈیا نے آر ٹی جی ایس ٹانسفر کی ٹائمنگ میں ڈیڑھ گھنٹہ بڑھایا ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں سونے اور چاندی کے بھاہو کے بار میں لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہمارا سامنے گیان کا پرشنے نکل کر آتا ہے جہاں دوستو آج کا ہمارا سامنے گیان کا پرشنے ہے کہ راشترپتی نیلائم اور راشترپتی اسطل کہاں پر استیت ہے اس کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ کر کے دینا ہے اور ساتھی میں اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور میتروں کے شاہد سیئر بھی کرنا ہے صحیح جواب دینے والے ویجیتاؤں کو گولے انڈیا کی طور سے ملے گا سرپرائزنگ گیف چلے تو بات کرے اگر سونے اور چاندی کے بھاہو کے بارے میں تو یہاں پر لائیو اندوستان کی اور سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں دوستو چالیس ہزار کے پار جا سکتی ہے سونے کی قیمت جہاں دوستو ویڈیو سو میں رہی تیزی کے بیچ اس سپتہ گھریلو بازار میں بھی سونہ چالیس ہزار کے پار جا سکتا ہے وہیں کاروباریوں کا کہنا ہے کہ اگر ویسٹ ویگ پریشتری تھی ایسی ہی بنی رہی تو آنے والے دو تین سپتہ میں سونے کے بھاہو میں نیا ریکارڈ بننے کا تیہ ہے جہاں دوستو امریکہ اور چین کے ویاپار یود کو لے کر امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان سے تنہ اور گھرانے کی آسنکہ بنی ہے ساتھی میں امریکہ فیڈرل ریزرو جیورم پاور نے یہ سنکیت دیا ہے کہ آگے بھی نیتیگہ درو میں کٹوٹی جاری رہ سکتی ہے وہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کارونوں سے ویڈیو سو میں سونا چڑھا ہے تتہ آنے والے سپتہ میں اس میں تیزی آنے کی امید جتائی جاری ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو گھرلو بازار میں دام اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں وہیں اگر بات کرے بائیس کیر سونے کی قیمت کے بارے میں تو ایک گرام کے انوصہ تین اجار سات سو سانٹ روپے آٹھ گرام کے انوصہ تیس اجار اسی روپے دس گرام کی بات کرے تو سیتی سجار چھت سو دس روپے وہیں سو گرام کے انوصہ تین لاک چیتر اجار سو روپے جو ہے سونے کی قیمت چل رہی ہے وہیں چوہیس کیٹر سونے کی قیمت کی بات کرے تو ایک گرام کے انوصہ تین اجار آٹھ سو ایک سٹ روپے آٹھ گرام کے انوصہ تیس اجار آٹھ سو اٹھیاسی روپے اور دس گرام کے انوصہ اٹھ تیس اجار ایک سو دس روپے اور سو گرام کے انوصہ تین لاک چیاسی اجار سو روپے جو ہے چوہیس کیٹر سونے کی قیمت چل رہی ہے وہیں اگر بات کرے بھارت کے الگ الگ ساروں میں سونے کی قیمت کیا چلی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہو چین نوی ممبئی دلی کولکتہ بینگلور ہیدر آباد کیرلا پونے وڑودرا عمدواد جائپو لکنو کوئم بٹور مدورے ویجے وادان پتنا ناکپور چنڈگر سورت بونشور مینگلور وشاکا پتنم ناسک اور محسور کی قیمت یہاں پر دی گئی ہے اور وہیں اگر چاندی کی بات کرے تو ایک کلو گرام کے اوپر 48,165 روپے جو ہے چاندی کی قیمت چل رہی ہے